یورم میں شدید گرمی کی لہر اسپین اور پرتگال میں سترہ سو سے زائد افراد ہلاک یورم میں ان دنوں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جس سے گزشتہ کئی دائیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اسپین میں دس سے سترہ جولائی کے درمیان ہیٹ ویب سے چھ سو اٹھتر افراد ہلاک ہوئے جبکہ پرتگال میں سات سے اٹھارہ جولائی کے درمیان ایک آزار تریسٹھ افراد کی موت ہوئی ہے اسپانوی وزیراعظم پیدرو سانچیز کا کہنا ہے کہ اسپین میں شدید گرمی کے باعث گزشتہ دس روز میں پانچ سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسپانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اداد و شمار کے مطابق درجہ رارت میں اضافے سے مواعات ریپورٹ ہوئی شہری شدید گرمی میں سخت اتیاتی تدابیر اختیار کریں غیر ملکی خبر رسا جنسی کے مطابق اسپین میں پچھلے ہفتے کئی علاقوں میں درجہ رارت 45 ڈگری تک پہنچا ہے درجہ رارت میں اضافہ اسپین میں کئی مقامات پر جگلوں میں لگی آگ کا سبب بنا واضح رہے کہ گزشتہ دنوں فرانس پرتگال اور اسپین کے جنگلات میں شدید گرمی کے باعث آگ بڑک اٹھی پرتگال میں جنگلات کا پچھتر ہزار اکڑ اور فرانس میں بائیس ہزار اکڑ حصہ آگ کے لپیٹ میں آ گیا متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد نے نقل مکانی کی دوسری جنہم اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بار میں ہیٹ ویوز کا تسلسل دوزار ساٹھ تک بڑھتا جائے گا دوسری جنہم برطانیہ میں شدید گرمی سے روڈ پار نصب ٹرین کے سگنلز پگل گئے برطانیہ کی نیشنل ریلوے کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے خطرناک ہیٹ ویوز کی وجہ سے روڈ پار نصب ٹرین کے سگنلز کے پگلنے کی تصاویر شیئر کی گئیں برطانیہ کے قصب سینڈی میں ایک ریلوے پھاٹے کے قریب سیاہ رنگ کے ٹرین کے سگنلز بظاہر موم کی طرح پگل گئے مطلوب گجر بی بی سی فائف لنڈن یورم میں شدید گرمی کی لہر اس پین